گوڈ ایونگ ناظرین جمہو کشمیر ٹی وی کے لائیو نشریات میں پروگرام کشمیر راؤنڈ اپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام کشمیر راؤنڈ اپ جس میں آپ روزانہ کی بنیاد پر ریاست جمہو کشمیر کے اندر ہونے والے رنما ہونے والے مختلف حالات پر آپ کے سامنے پروگرام لائے جاتے ہیں ایر پروگرام میں ہمارے ساتھ مختلف مہمانانِ گرامی ہوتے ہیں اور مختلف موضوعات پر اس میں بات کی جاتی ہے گزشتہ دنوں سے چونکہ جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کی اعلان کردہ فریڈم مارک جاری تھا جسے آج مؤخر کر دیا گیا ہے آج کا یہ پروگرام میں خصی طور پر اپنے ان تمام بزرگوں اپنی بینوں اپنی ماں اپنی ان بیٹیوں کے نام ان نوجوانوں کے نام کرتا ہوں جنہوں نے چار اکتبر سے لے کر آج تک سرد موسم میں اپنا پورا ٹائم دیا اور ریاست جمہو کشمیر کے عوام کی آواز کو دنیا تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا سلام خو ان تمام کو جو بھی اس مارچ میں یا درنے میں شامل ہوئے اور پھر اسی اسی سال کے لوگوں نے اور بچوں کو دودھ پلانے والی ماں نے ہماری بینوں نے وہاں بھو کرتار کر کے دنیا کو جنجڑ کر رکھ دیا یقینا سلام کے مستائق ہیں تمام شرکہ اور آج کا یہ پروگرام انہی کے نام جو اس درنے میں اس فریڈم مارچ میں شریک رہے خواہ وہ ان کا تعلق کسی پارٹی کسی نظریہ سے تھا لیکن وہ کشمیری بن کر سامنے آئے تو وہ سب خراد کے مستائق ہیں میرے آج کے اس پروگرام میں اس وقت تک اس مارچ سے اس درنے سے کیا اس کے ایفیکٹس پڑے اس پر بات کرنے کے لیے جمع کشمیر لیبریشن فرنٹ کے سینئر رانما اور ایک ڈیپلومیٹ جو کشمیریوں کے ایک سفیر ہیں امریکہ میں امریکہ سے جناب راجہ مظفر خان صاحب ہیں میں انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں جی راجہ مظفر صاحب آپ کو خوش آمدید اسلام علیکم اسلام علیکم بہت بہت شکریہ ناظرین سیاسی حباب تو اکثر ہمارے پروگراموں میں آتے ہیں اور یقینا میڈیا پریس اور میڈیا یہ زیادہ تیر سیاسی لوگوں کے پیچھے ہی لگا رہتا ہے لیکن آج میرے ایک مہمان جو بلکل غیر سیاسی ہیں وہ بھی اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں باعثیت ایک کشمیری کے جو پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں اور ناروے میں مقیم ہیں ارساد دراز سے وہ آج کے میرے مہمان ہیں ایک غیر سیاسی مہمان ڈاکٹر محمد شبیر خان میں انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں جی اسلام علیکم ڈاکٹر والاکمہ السلام جی بہت شکریہ جی ناظرین آج کے میرے یہ دو مہمان تھے اس پروگرام میں اور آج آپ نے دیکھا کہ گزشتہ چار اکتبر سے جاری رہنے والا اس مارچ سے شروع ہونے والا یہ دیرنہ جو کہ چھے تاریخ سے چھے اکتبر سے دیرنے کی شکل اختیار کر گیا اور پھر بے شمار لوگوں نے وہاں ٹوکن بوکٹ ٹال بھی کی جو آج دن تک جاری رہی وہاں سے جو مطالبات سامنے آئے وہ یہ تھے کہ یونائٹی نیشن اور پی فائیو کے نمائندو کی جو کہ وہاں اسلام آباد میں موجود ہیں انہیں وہاں لائے جائے اور وہ کشمیر کی قیادت سے وہاں مذاکرات کرے اور قیادت کا کہنا تھا کہ وہ جنرل سیکٹری کے نام اپنا ریفرینڈم اپنا جو ہوگا وہ صرف ان نمائندوں کو دیں گے جس پر یقیناً کام ہوتا رہا دپلومیٹک سطح پر بھی اور آخر کار آج وہاں یونائٹی نیشن کے نمائندوں کے ساتھ جے کے ایل ایف کے قائم کامچیر میں ہیں جناب حمید بٹس صاحب کی قیادت میں پوری قیادت کی ملاقات ہوئی وہاں انہوں نے میمورینڈم دیا اپنے مطالبات کیے اور یونائٹی نیشن کے نمائندے نے انہیں یقین دلایا کہ وہ ان پر کام کریں گے یہ کہ الیف کی طرف سے یونائٹی نیشن کو چھے ماہ کا ٹائم دیا گیا کہ چھے ماہ کے اندر وہ اس پر کیا کام کریں گے یاد رکھے گا کہ یہ ایتجاج ختم نہیں کیا گیا بلکہ مؤخر کیا گیا اور چھے ماہ کے بعد اگر اس پر عمل درامہ نہ ہوا ان مطالبات پر کوئی ڈیل دکھائی گئی تو اس سے بڑی تعداد میں ان لوگوں نے یہ اید کیا ہے کہ وہ دوبارہ سامنے آنے کو تیار کھیں خیر یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن اس وقت میں سب سے پہلے چلوں گا آج کے ہمارے غیر سیاسی جو میمان ہیں ان کی طرف ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے اس پورے اس پراسس کو وہ دیکھتے بھی رہے تو وہ کیا سمجھ دیکھیں اور اس پر آج پر کیا میسیج دینا چاہتے ہیں جی ڈاکٹر شبیز صاحب السلام علیکم جی میں اصل میں ایک میری طرح ایک بیرونے ملک رینے والا کشمیری ہوں اور میری طرح بیرونے ملک رینے والے ہزاروں بلکہ لاکھوں کشمیریوں نے اس مارچ کو اور اس دھرنے کو فالو کیا ہے جمہو کشمیری لیبریشن فرنٹ کے زیر قیادت اس فریڈم مارچ اور دھرنے کو اس اتنی باقائدگی اتنے پورا من طریقے سے مناقت کرنے پہ میں جمہو کشمیری لیبریشن فرنٹ کے جو قیادت ہے ان کو فریج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فریڈم مارچ اور اس دھرنے کی وجہ سے سامنے آنے والے اب تک جو ریزلٹ ہیں ان کی وجہ سے کشمیری کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کشمیریوں کو کبھی بھی کسی پڑے فیصلے میں بلکہ کھوٹے فیصلے میں بھی کسی پکلی ساتھ نہیں لیا گیا یہ مسئلہ ہمیشہ ایک تریٹریل مسئلہ رہا اور دو بڑی داکتوں کے درمیان ڈسکس ہوتا رہا اور سعودے بازیوں ہوتی رہی لیکن کشمیری کی تاریخ میں یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کشمیریوں نے یا کشمیر کے نمائندوں نے برائے راست اقوام متعدہ کے نمائندوں کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ان مذاکرات کے بہت پازیٹیو اثرات سامنے آئیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مارچ اور اس دھرنے میں مرجود کرنے والے ہمارے بزرگوں ہماری خواتین بچوں نے اور جوانوں نے نہ صرف انڈین آرمی کے کیرپیو میں محصور کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا عملی نمونا پیش کیا ہے اور نہ صرف انڈین آرمی کی اس مداخلت کی مضمت کی ہے بلکہ ان سب نے مل کر یہ ثابت کیا ہے اور دنیا پر یہ واضح کہتیا ہے کہ کشمیری ایک نیشن ہیں اور اپنی ازادی کے لیے اپنا حق اپنے حق کے لیے وہ کسی بھی قربانی کے دینے سے گریز نہیں کریں گے تو میں بہت گو کہ ہم کشمیری جو باہر ملک بیٹھے ہیں گو کہ ہم میں فیزیکلی وہاں پہ شامل نہیں ہو سکے لیکن ہم لمحہ با لمحہ اپنے سب کشمیری بھائیوں بہنوں بزرگوں کے ساتھ شانہ با شانہ کھڑے ہیں اور ہم انشاءاللہ ہمارے دلی خواہش ہے کہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے اور ہم انشاءاللہ کسی قسم کی قربانی دینے سے گریز نہیں کریں گے جی بہت بہت شکریہ ڈاکس صاحب ہیں کہ آپ نے ہمیں جائن کر کے اپنا میسج دیا ان لوگوں کو اور اس پر یقیناً آپ کی ایک نظر تھی گو کہ آپ کا اس طرح کا اس شعبے میں سیاست سے ظاہرہ تعلق نہیں ہوتا اس کے باوجود ریاستی شہری انہیں کے ناتے آپ نے ان سے ہزارے یک دیتی بھی کیا پہلے بھی بعض میسجز آتے رہے آپ کا بہت بہت شکریہ چونکہ ناظرین ڈاکٹر صاحب نے اس وقت یقیناً جاب پر بھی جانا ہے اس لیے انہیں پہلے موقع دیا گیا اور یہ آفدیر کارٹ جناب راجہ زفر صاحب کی بھی خواہش تھی کہ ڈاکٹر صاحب پہلے بات کرے تو زفر صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے ان کے لیے پہلے ٹائم دیا تو ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں جائیں گیا بہت شکریہ جی آپ سب کا شکریہ سوڑنے کا بہت شکریہ شکریہ ناظرین ایب ہیں ہم چلتے ہیں جناب راجہ مظفر صاحب کی طرف راجہ مظفر صاحب آج آپ کے درنے کو مؤخر کر دیا گیا اور جو ڈیمانڈز تھی جو مطالبات تھے وہاں سے قیادت کے کہا یہ جا رہا ہے کہ ان مطالبات کو یونائٹیڈ نیشن نے جائز قرار دیا اور چھے ماہ کا آپ کی قیادت نے ان کو ٹائم دیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آج کے مذاکرات ہوئے جو ہو گیا وہ ہو گیا وہ کہ اس کے آفٹر شاکس آنا شروع ہو گئے ہیں جو کہ آپ بھی جانتے ہیں تمام پولیٹیکل ورکر یہ جانتے ہیں کہ ایسے اقدامات کے بعد آفٹر شاکس کس قسم کے ہو سکتے ہیں اور وہ یقیناً آنا شروع ہو چکے ہیں ایسے میں آپ اپنی قوم کو کیا بتانا چاہیں گے کہ جو یہ مذاکرات ہوئے اس میں پہلی بات یہ کہ یونائٹیڈ نیشن کے آپ کی اطلاعات کے مطابق چونکہ آپ انٹیچ ہیں اور ہمارے ناظرین کافی آتا کہ یہ جانتے ہیں کہ یہ کام کہاں سے کس طریقے سے ہوتے ہیں آپ کو تو مکمل پتا ہوگا کہ وہاں کتنے تعداد میں ہیں کتنے اوبزرورز وہاں مذاکرات کیلئے زفراباد تشریف لے گئے بہت بہت شکریہ پہلی تو جو میں ڈاکٹر صاحب سے بات کروں گا جو انہوں نے بات کی میرا اپنا خیال دیا کہ آپ نے انہوں نے کہا کہ وہ غیر سیاسی ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کا سارا پیغام بڑا سیاسی ہے سیاسے سے برکو بہت خوبصورت پیغام دوسرا انہوں نے جتنی بھی گفتگوں کی وہ بیسیت ایک کشمری تارک وطن کے اور میں بھی جو کہ ایک عام کشمری تارک وطن ہوں تو انہوں نے اس سرحوالے سے مارچ سے وابستہ اپنے جذبات اور کا ایک خوبصورت تجریعہ کیا ہے تو میں ان کے بھی اس بات سے تفاہ کرتا ہوں اب آتا ہوں آپ کے سوال اور سوال کے اندر تجسس بھرے سوالات جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ آپ کا ایک تجسس ہے خاص اور اس کو میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح سے اس انتیان میں پورا اترنے کی تو یہاں تک آپ نے فرمایا کہ آپ کا مارچ میں سمجھتا ہوں یہ جے کلپ کا مارچ ضرور تھا مگر اس کا اختتام شروع گیا لیکن اس کا اختتام اس کی اختتام تک پورے ازاز کشمیر کے لوگ اس میں شامل ہوتے تھے اور نہ صرف یہ کہ ازاز کشمیر میں رہنے والے بلکہ آپ کے جے کے ٹی وی اور بہت سارے جو سوشل میڈیا کے اوٹلیٹ سے ان کی وجہ سے جس جسرہ ڈاک صاحب نے بھی کہا کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں کشمیری آباد ہیں وہ خواہ ان کا کوئی تعلق جے کلپ سے تھا یا نہیں تھا وہ اس مارچ کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے اور بہت سارے شکوک و شبات ان کے دلوں میں بھی جنم لے رہے تھے کہ بلاخر اس کا انجام کیا ہوگا اور پھر اس کے بعد اس کے علاوہ یہی نہیں کہ کشمیریوں کے اس مارچ کے بارے میں کیا توقعات تھیں اور کیا ان کے دلوں میں وسوسے اور امید جس ساری چیزیں وہ کیا تھی وہ تو کوئی اس میں کوئی دوسری راہ نہیں ہو سکتی کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ اس میں جو مقصد ہے کہ وجہ ایک اتجاج ریجسٹر کروایا جائے اور وجہ کہ یہ سید فائل لائن کا اطلاق کشمیریوں پر نہیں ہوتا اور وہ جو درم وہ جو کرب وہ جو دکھ ازاز کشمیر کے عوام کے اندر پیدا ہوا جہنم میں پیدا ہوا پانچ شکاست کے بعد وہ ذرا دکھ تو پہلے سے تھا مگر اس میں شدت آئی دوسرا جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی حکومتیں اور ان کا میڈیا اس مارچ کو کیسے دیکھ رہا تھا تو یہ بھی بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے تو میں میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کہ اس کے اختتام پہ کہ اس کے اختتام پہ کوئی یقین تھا کسی حد تک کہ جس میں کوئی وائلنس آئے گی اور وہ بہت پریشان تھے ہر دن گزرنے والا ان کے لئے جی پریشان کن تھا کہ اب تک وائلنس کیوں نہیں ہے اب تک یہ مارچ کے لوگ تقرائے کیوں نہیں تو یہ تو ہندوستان کا اور ان کے میڈیا کا بھی دوسرا ان کا جو بیانیاں چل رہا تھا وہ جو کہ اس کی پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے پاکستان کے حکومت کہا تھا اس کی آڑ میں وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کوئی دائشن کا بیجنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا پرپیگنڈا تھا کہ کسی طریقے سے بھی اگر کوئی انٹرنیشنل رائعہ اس کے اوپر ڈیویلپ ہوتی ہے تو پہلے سے ایک دفعی حسار جوا وہ انہوں نے کھینجنے کی کوشش کی مگر بہت زیادہ ان کا جو فوکس تھا انتظار میں تھے کہ کہاں یہ مارج اس کے قائدین کوئی ایسی صورتحال پہلاکاری نے کہ ہو جائے کہ جس سے ان کو مارج کے خلاف اور پاکستان کے خلاف بلکہ یہ کہ مارج کو اس شکل میں پیش کرنے کے کیونکہ فطری ردی عمل ہونا تھا کہ اگر پاکستان کے ہاتھوں یہ مارج جس نے 92 میں روکا گیا یہ باقی مارج روکے گئے تو یقیناً اندوستان کے ہاتھ میں ایک پرپیگنڈا آنا تھا تیسری بات دیکھیں پاکستان میں کیا تھا پاکستان میں دیکھیں پاکستان کے عوام اور پاکستان میں رہنے والے کشمیری ازار کشمیر کے لوگ جس چھارے پانچ اکاس کی صورتحال پہ بہت مدرب تھے جیسے میں پہلے بھی کہا چکا کہ مدفرہ باد میں لوگ جب عمران خان مہا وزیراعظم پاکستان کی احسی سے آئے تو انہوں نے ایک امید دلائی مارچ کا معاملہ اس وقت غیرے بیس آیا اور خود ازار کشمیر کی حکومت پرائم منسٹر اس قسم کی کانفرنس کے دو تین اجلاس کر چکے تھے اور انہوں نے ہی وہاں عمران خان صاحب سے پوچھا کہ جی آپ تھاری باتیں تو کر گئے مگر مارچ کے بارے میں اسپیکسیف کلیر انہیں تو اس میں جب جو ان کا جواب تھا وہ بھی ایک طرح سے خوصلہ افضاد تھا اس وقت انہوں نے کہا میرا انتظار کرنے ستائیس تک میری تقلیر ہے تو مگر جس وقت جی مارچ میں چھوڑ کرتا ہوں کہ جب جی کلیر کی قیادت نے تمام طرح معاملات کو دیکھنے کے بعد اپنے پروگرام کو آگے بڑھایا اور بڑھنا شروع ہے تو نہ جانے کچھ لوگوں کو یہ بات کیوں ناغوار گزر رہی تھی جا کیا طرح تو اس کے بارے میں غلط اطلاعات حکومتی ایوان ازاق ممکن ہے پرائم میریٹر تک بھی پہنچائی گئی تو جس کی بنیاد پہ ایک میران خان صاحب کی ایک ناخوشگوار الفاظ پر مشتمل ٹویٹ سامنے آئی تو اس کا اس کے اثرات جو ہیں وہ حکومت کے تمام حلقوں پہ چلے گئے اور میڈیا نے بھی اس کو ایک ایڈوائز کے طور پہ لے لیا جس کی ویسے آپ نے دیکھا ہو گیا کہ پاکستان کے میڈیا ہوسٹس نے مجموعی طور پہ اس کی اترا سے کوئی کبرج نہیں کی جس طرح سے عموماً ہوتا ہے کہ مارچ شروع بھی نہیں ہوتا تو اس کو کبرج دینا شروع جب سے مارے سامنے مولانا فضل رمان کے مارچ کی مسئل سامنے موجود ہے تو یقیناً ان کو جی 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 زمین صاحب جی جی جا پھر انہوں نے جے کیا کہ آہ کال آگی تھا میں سوری فادیات جا تو انہوں نے اپنے طور پہ تو سور میں لے لیا کہ جے ہم اس کو حکومت کی اڈوائز سمجھیں جا حکومت کی طرف سے کوئی اڈوائز چلی گئی تو انہوں نے اس پہ ہاں البتہ پاکتان نے حمد میر صاحب جیسے اور کئی صاحبی تھے کہ جنہوں نے اس چیز کو محسوس کیا اور انہوں نے اپنی طرف سے اپنی نشیات میں اپنی گفتگو میں اپنی ٹاک میں سمجھانے کی کوشش کی کہ اس مارچ کی اہمیت کو فادیت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ تھا ایک پاسے منظر اس کا سارا مگر آپ دیکھئے کہ جب پریشانی کی بات کروں تو مثلا جے کے لفت کیونکہ اس میں ریسپونسبل تھا اس سے واقعیتا لوگ دنیا بھر میں اپنے طور پر پریشان ہوئے کہ کہیں جو ہے وہ کوئی اس چیز جو اگر کوئی خرابی آتی ہے تو وہ ساری جے کے لفت کے اوپر نہ آئے تو ہر ایک میں میں سوش کیا کہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں کہ اس کا جو ہے وہ اخترام جا وہ کچھ بیٹر انداز میں ہو کیونکہ پارڈی کا امیج بھی دعو پہ تھا تحریک کا معاملہ بھی دعو پہ تھا تو اس لیے سب جمعہ داران نے مشروم کے ساتھ ایک بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جے کلاف کا ایک احیاء ہے ابھی میں آنشلی بتاؤں کہ جے کلاف کے احیاء ہے اور دوسری بات جو اس کے اندر سے مجھے ملی ہے قیادت کو سنا ہے تو یہ قیادت پہ ان کا اعتماد ہے بڑا بڑا اعتماد ہے اور قیادت نے بھی اس کے جواب میں بہتر فیصلے کیے ان کو منیج کیا اور یہ قیادت بھی نوجوانوں پہ مشتمل ہے مجھے امید ہے کہ یہ مقبول بڑھ کے وارث کی طرح وارثوں کی طرح سے جہاں وہ مجھے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے میں ان کو اپنے دل کی اتھا گرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں کیونکہ اس کافلے کا کسی نہ کسی طور پر کھنسا رہا ہوں مجھے فخر محسوس ہو جا کہ آج کے ہمارے کارکن کھڑے ہیں اور جو ہماری آج کی نوجوان لیڈرشپ ہے اب آؤں جی میں اب آتا ہوں کہ جب ریسپونسبلیٹی محسوس کی تو وہ لندن برسل کنیڈا امریکا جہاں کہیں بھی جیک ایلیف کے مدھارک لوگ تھے جہاں جہاں ان کے کیونکہ یہ مارچ سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا خاص کر برطانیہ بڑا گڑ رہا ہے برسل بڑا گڑ رہا ہے وہاں پہ ہومر رائٹس کے وارے سے آپ لوگ آپ لوگوں کی اپروچ رہی ہے برٹش پارلیمنٹ کے اندر اور وہاں پہ حکومتی حلکوں میں بھی اور اسی طرح برسل میں بھی تو ہر جگہ امریکہ میں اور کنیڈا میں بھی ہر جگہ پہ جہاں کہیں ہمارے لوگ موجود تھے انہوں نے یہاں کی حکومتوں کو بتانا شروع کیا تو امریکہ میں ہمیں یہ بھی حاصل ہے کہ یونیٹی نیشنل کا ہیڈکوارٹر وہ یہاں پہ موجود ہے اور میں اضافہ کرتا چلوں کہ میرے ذاتی جو کچھ تلقات ہوتے ہیں ہر جگہ پہ تو میرے کچھ مشورہ یہی آیا کہ سارے معاملے پرامن طور پہ ہونا چاہیے تو سب کی کوشش اس میں کانٹریبوشن جو تھی کہ اس کا انجام بائزہ طور پہ ہو اور جے کلپ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتا نظر آئے اور نقصان بھی کسی کا نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کون کیسے گیا کس طرح سے میں اسے کہاں گیا کس طرح کیا اس کی تفصیلات پہنچی ہیں کہ اس کے بہت اچھا ایک پر کا کار اختیار کیا گیا اور وجہ ہے کہ ہمارے لوگ یہ ہے اور جو مرانڈم ان کو دیا وہ دیکھیں اس کے کانٹنٹ کیا ہیں اور پھر یہ دیکھیں کہ یونائٹی نیشن کی اور اس کے جواب میں جواب میں کہتے ہیں اب یہاں ایک مثال اور میں ریکارڈ کے والے سے تاریخ کے والے سے رکھنا چاہوں گا اور امید ہے تیسرا موقع مجھے لگ رہا ہے کہ جہاں برائے راست کشمیریوں کا اور یونائٹی نیشن کا ہم ہر جگہ جاتے ہیں پارلیمنٹ میں میٹنگ ہیں ہماری اسٹی ڈی پارلیمنٹ میں بھی ہوتی ہیں ایپ سیو میں بھی ہوتی ہیں جگہ پہ لیکن پہلا مجھے یاد پڑتا ہے یہ تیسرا موقع لگ رہا ہے یہاں کشمیری اور یونائٹی نیشن کے برائے راست پہلا کہ جب شیخ عبداللہ یونائٹی نیشن میں پہنچے جب انڈیا مقدمہ لے کے گیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ عبداللہ وہاں پہنچے تھے اور سرزار ابراہیم خان صاحب بھی پہنچے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں یہ دونوں کشمیری رہنماؤں کا یونائٹی نیشن کے ساتھ برائے راست ان کو تصریم کیا گیا لیکن وہ ایک ہندوستان کا موقف لے کے باتھیں اور ایک پاکستان کا موقف لے تو یہ تیسا یا جیک علاق کا یہ جو بے شک بڑے چھوڑے لیول پہ ہو لیکن ایک آفترائیزیشن ان کو یونائٹی نیشن کے ہیڈکوارٹر سے تھی گفتگو ان کو انسٹرکشن وہاں سے تھی تو ان کے ساتھ اس طرح سے بیعتنا اور گفتگو کرنا اور جو بھی ہے اس میں تو ممرانم کا کونٹنٹس کو دیکھنا وہاں ان نے کیا کہا میں وہاں موجود نہیں تھا آپ کے بہتر ذراعہ ہیں آپ پتہ کہا لیکن یہ ڈیریکٹ کونٹیکٹ یہ اس کی بھی ایک اپنی جگہ پہ اہمیت مانی جانی چاہیے پھر ایسا ہے کہ جبکہ ازار کشمیر کا پرائیم منیٹر بھی بیٹھا ہوا ہے اور وہ نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ سب پوری کشمیری قوم کا یہ کسی ایک پاری لوگ کر لیا اپنا ذہن ایک ایک طبیر کو بنیاد بنا کے ایک لوگ کر لیا اور اس میں انہوں نے ایک پرسپشن بنا لیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس میں حتیٰ کہ ازار کشمیر کے وزیراعظم نے خط لکھا فارمیٹر کو میں ازاری طور پر یہاں پاکستان کے امبیسیڈر جو بہت اچھے انسان ہیں اور بڑے پاورفل ہیں ان کے ساتھ گفتکو کی لیکن میری جو گفتکو ہوئی تھی میں یہ بتا دینا چاہتا ان کے ساتھ جو میری میٹنگ ہوئی تھی وہ وزیراعظم کی اس ٹویٹ سے جس کے ذکر کر دکھوں اس سے ایک دن پہلے کی میٹنگ تھی اور ان سے بھی بات ہوئی انہوں نے بھی اتفاق کیا تھا پھر اس کے بعد ان کے اتفاق کی روشنی میں میں نے ازار کشمیر کی حکومت سے بھی کہا وہاں پہ بھی جو لوگ تھے ان سے کہا ان سے گفتکو ہوئی تو ان کی طرف سے اجمے دلچسپی یہ ہمیشہ ہمیں محسوس ہوتی رہے گی اور جب میں اس کے ساتھ آپ کے سارے سوال کا ختم کرتا ہوں بہت لمبا ہو گیا راجم زفر صاحب ہاں چونکہ آپ کو پتا ہی ہے ہمارے وہ ٹائمنگ کا دوسرا پروگرام چونکہ لائن اپ ہوا ہوتا ہے تو آج جو مذاکرات ہوئے اور جو مطالبات وہاں ہم نے میمورینڈم میں لکھے گئے ہیں چھے ماہ کا ٹائم دیا گیا ہے اب میں دیکھنا یہ ہے آپ کا چونکہ تجربہ کافی بڑا ہے بلکہ آپ ہی کا تجربہ ہے ہمیں تو ان چیزوں کا اتنا پتہ نہیں ہم تو آپ لوگ اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے میری کسی بہن نے لکھا تھا مجھے کہ آپ پر شاید باعیس ہو رہے ہیں میں باعیس نہیں ہو رہا بلکہ میری کوشش یہ ہے کہ میں حقائق کو سامنے لاسکوں اور آپ نے میری بہن اگر کہیں دیکھا ہو کہ کوئی باعث بات میں نے کی ہے تو آپ نوٹیفائی کر سکتی ہیں میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں نظریات اور سوچ رکھنا میرا جمہوری حق ہے میں رکھتا ہوں اور رکھوں گا اور میں پروموٹ کرتا ہوں ریاست جمہو کشمیر کی مکمل آزادی خودمختاری اس کی وعدت کی بحالی کی سوچ کو پروموٹ کرنا یا اس کی حمایت کرنا یہ میرا باعثیت انسان سیاسی حق ضرور ہے ہاں میں کسی تنظیم کا ممبر نہیں میں صرف ایک صافی ہوں جناب مظفر خان صاحب آپ مجھے ہمارے ناظرین کو اس کا پراسس تھوڑا سا اگر نوٹ شیل میں آپ بتا دیں کہ اب آگے کیا ہوگا یہ مطالبات یونیٹی نیشن کے سیکرٹری جرنیل کے نام کھیں کس طریقے سے ان تک پانچے گا اس کے بعد اس پر عمل درامت جب شروع ہوگا تو کس طریقے سے شروع ہوگا کیا پاکستان بھی ان چیزوں کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا انڈیا تو شروع میں نہیں مانے گا لیکن پاکستان کی چونکہ اخلاقی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ جو چھے ماہ کا ٹائم دیا گیا ہے اس میں کچھ نہ کچھ اس کے نتائج نہیں کر سکیں اور اس کا پراسس کیا ہوتا ہے بنیا دیتا ہے دیکھیں مجھے علم نہیں ہے کہ اس میں کوئی ڈیڈ لائن دیگی یا چھے میرے علم میں نہیں ہے مگر اگر فرض مال یہ ہو بھی تو بھی دیکھیں یہ ایک ممبرانڈم ہے ایک مطالبہ ہے ایک تنظیم کی پولٹیکل آگنیزیشن کا اور یہ بھی ذہن میں رہ لیں کہ یہ پولٹیکل آگنیزیشن کوئی کوئی انٹیٹی نہیں ہے گورنمنٹ انٹیٹی نہیں ہے کیونکہ یونیٹی نیشن میں جو رجوع ہوتا ہے ان کی جو پروسیڈنگ ہوتی ہے وہ کوئی ممبر کانٹری ہی کر سکتا ہے اب کیونکہ یونیٹی نیشن آر ایڈ اس معاملے میں موجود ہے ان کے ملٹری افزارگ گروپ ابھی تک سٹیشن ہیں انڈیا پاکستان میں اور صورتحال جو ہے وہ بدلی ہے ہندوستان نے وہ صورتحال ہندوستان نے بدلی اس طرح سے کیونکہ یونیٹی نیشن کے ریزولوشن کے پیشن ایڈر اور کیونکہ متانعہ آپ کے ناظرین کے لیے مرحاملے ضروری ہو گیا اس کا پاس منظر کہ یہ ہندوستان کی شکایت پہ ہی قرارداد پاس ہوئی تھی اور بنیاد انہوں نے بنائی تھی مارازہ کے ساتھ جو متنازہ الہاق کی دستاوید ہے تو اس کی روح سے ہندوستان نے اس سسٹم جو یونیٹی نیشن کا ریزولوشن کہا رہا تھا کہ رائٹ آف سل دیٹرمنیشن دیا جائے گا اس سے فاصلہ ہوں گے ہندوستان کے وزیراعظم کی کومیٹمنٹ اس کی بنیاد پہ پشمیر کی قیادت اور ہندوستان کی قیادت نے آئینی شکم تو اب ہندوستان نے کیونکہ وہ بند کر دیا اور میں کہوں گا کہ وہ فریق اب نہیں رہا اب جو بات ہے کہ جو جے کل ایف نے ممرانم کے دریعے سے یا یونیٹی نیشن نے اپنی انگیجمنٹ دکھائی ہے اس میں انٹریسٹ دکھایا اس میں اور ان نے کہا کہ اس پر غور کریں گے تو اس میں اب بنیادی پھر ذمہ داری پاکستان کے اوپر آیتی ہے کہ ایک سیٹویشن کریئیٹ ہوئی ہے جب پاکستان کی حکومت ہے جس کو یہ معاملہ اب ذرے نو اٹھانا تھی اب رائے شماری کا میرے ندردی رائے شماری کا تصور ختم ہو چکا اس ساتھ ہے کہ وہ اندرستان تو اپنا فیصلہ کر کے بیٹھ گئے اب اگر کوئی بات ہونی ہے وہ اندرستان پاکستان وہ کشمیریوں کے درمیان میں وہ یہ معاملہ تیار ہونا چاہی ہے کہ کیا ہونا ہے تو رائے شماری کا تو اب دائرہ کے آپ کو نیا 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 کیس کھڑا کرنا ہے یونیٹی نیشن میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ سیٹویشن ہے جو جے کلہ ہمیں ماز کر کے دکھا اس کو اور جو مطالبات رکھے تو اس اور جو لوگوں کی عام خواہشات ہیں اس کی بنیاد بنا کے پاکستان دو منٹ کے لیے پرانے موقف کو ترک کرے تو اسی طرح جیسا ہندوستان نے اپنا موقف ترک کیا پاکستان بھی اور نیا کیس لے کے جا ہے ہندوستان نے ایک سیٹویشن پیلا کر دیئے لیکن زفر صاحب نئے موقف کے لیے سب سے پہلی تو جو جمہ کشمیر لیبریشن فرانٹ کی قیادت کی جو ڈیمانڈ ہے جو اکثر پہلے بھی رہی وہ ہے سٹیٹ سبجیکٹ کی ریاست جمہ کشمیر میں بالی مکمل ریاست جمہ کشمیر میں تو اس کے لیے اگر پاکستان کشمیری قیادت کی سپورٹ کرے اور یہ آزاد کشمیر جس کو کہتے ہیں اسی کی قیادت کو اگر وہ سپورٹ کرے اور یہ قیادت کیس لے کر جائے تو ایسے میں پاکستان کو تو پہلے گلگت بلدستان میں بھی سٹیٹ سبجیکٹ بال کرنا ہوگا آپ کیا سمیتے ہیں پاکستان بال کرے گا میں نے پہلے جو گفتگو کیا جو بات رکھی ہے کہ پاکستان کو اپنی وہ بتر سالہ پالیسی جس میں ناکامی ہوئی ہے اس کو بدلنا ہے اب آئے بات آپ نے بڑی اچھی بات کی یہ صرف آپ نے دیکھاؤ گا ڈیمانڈ میں آئے ڈیمیلٹرائزیشن کا بھی ذکر ہے ٹھیک ہے ہاں تمام کوئی ذکر آئے ڈیمیلٹرائزیشن میں ہندوستان اور پاکستان کا ایگریمنٹ موجود ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اب کیونکہ ایک سیچویشن پیدا کیا ہندوستان نے وہ سارے مادے ختم کر دی اب وہ آکے کھڑا ہوگیا ایک اککوپیر کے طور پر تو ایس میں پاکستان کے پاس جو راستہ رہا جاتا ہے وہ کہتا ہے بھئی اُس نے تو وہ ڈیمیلٹرائزیشن میری کی اوپر سے اُس نے کبزہ کر دیا تو ہمارے پاس تو دو راستے ہیں یا تو انٹرنیشنل کمیلوڈی انوالو نہیں تو ہم اس کبزے کو انڈیو کرنے کے لیے جا وہ پھر ہم اپنی کاروائی کریں گے جو فوجی کاروائی ہو سکتے اور جتنی جتنی تاخیر ہوتی جائے گی اتنا مسئلہ اُلہتا چلا جائے گا تو یہ ایک جو بات ہے جو سمجھے کہ یہ پاکستان کو اپنا مقدمے کے لیے سوچنا ہے کہ اس کو اگر وہ اعتبار کرتا جس طرقے سے ازاد کشمیر کے وزیراعظم بار بار کہہ رہے ہیں کہ کشمیریوں پر اعتبار کرو تو وہ اس دمن میں آج بھی موقع ہے پاکستان کو اعتبار ہونا چاہیے کیونکہ کشمیر اگر ازاد ہو جاتا ہے خوف چونوں کھا رہے ہو کشمیر اگر ازاد ہو کے خود مختار بھی بنتا ہے تو بھی وہ پاکستان کے دائیں بال ہوگا کوئی اس کے حریف بن کے کھڑا نہیں ہوگا جہاں کہی بھی لیکن یہ بات ساری اعتماد کو سمجھنے کی ہے اور اگر یہ کر لیں اور ازاد کشمیر کی حکومت کا وہ مقام کردار اختیار بال کر لیں جو اس کے فورمیشن کے وقت میں آیا فوری سیون فوری ایڈ میں تو اس سے جو ہے کہ پاکستان بھی کئی ذمہ داریوں سے آزاد ہو جائے گا یونائٹی نیشن میں اس کی اپروچ ہو جائے گی برہداز کشمیریوں کی اور اس وقت میں یہ سارے مارک کے والے سے آپ یہاں کہیں سے بھی پوچھیں گے آپ کو اندازہ لگے گا پانچ اگرس کے بعد دنیا کے اندر کشمیریوں کو سونا جا رہا ہے آپ کو اگر کوئی جہاں پہ کانگریسمنوں کا کوئی سٹیٹمنٹ ملتا ہے کوئی احمدردی کی بات آ رہی ہے کوئی ریزولوشن آ رہی ہے بلی میں یہ صرف کشمیریوں کے لیے یہ کشمیریوں کے حمایت میں ہیں یہ اس کو نہ سمجھا جائے کہ ہندوستان کی مخالفت میں اور پاکستان کے حمایت میں ہیں نہیں اس بیعث میں دالیں اس کو یہ سب اور سب انسانی بنیاد پہ کشمیریوں کے ساتھ جہاں وہ امدردی کا اظہار کر رہی ہے انٹرنیشن کمیلوٹی سننا چاہتی ہے برائے را ہے اور اس میں اس قسم کے قدم اٹھائے جائیں کہ جہاں کشمیریوں کو اپنا کیس خود بقیادہ طور پر پیش کرنے کا موقع پیش کرنا تھی راجہ مزفر صاحب آج جب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم جناب راجہ فاروق عدر صاحب نے وہاں مذاکرات کے بعد میڈیا سے جب گفت کو کی اور پھر وہ اس درنے میں بھی تشریف لے گئے وہاں جا کر اس درنے کے مواخر کرنے کا اعلان کیا اور باقیدہ یہ کہا کہ یہ ختم نہیں ہو رہا ہے یہ مواخر ہو رہا ہے چھے ماہ کے لیے تو اس سے کیپل پریس بریفنگ میں جو میڈیا کے لوگوں سے بات کرتے ہیں انہوں نے جب لوگوں کا شکریہ ادا کیا ان مذاکرات کو اکومنڈیٹ کرنے میں تو انہوں نے کہا کہ اس میں پاکستان آرمی کا بھی ایک رول ہے اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں پاکستان آرمی کا یہ چونکہ ہمارے ناظرین کی طرح سے سوال بھی آ رہے ہیں پاکستان آرمی کا یونائٹیڈ نیشن کے ساتھ مذاکرات میں کیا رول ہو سکتا ہے میں نہیں سمیتا پتہ نہیں انہیں کس کانٹیس میں کہا ہوگا اس معاملے پہ میرا اپنا اندازہ جب دیکھیں وہاں آرمی نے کنٹینر لگا کے کھڑے کیے ہوئے تھے ممکن ہے جس وقت میں یونائٹی نیشن کے ہیڈ آفیس سے فون گئے میسیجز گئے فیلڈ آفیس کو کیونکہ سیکرٹری جنرل کے آفیس سے ایکٹیوٹی شروع ہوئی وہاں پہ آرہی میرا خیالہ جس طرح بتایا تھا رفیق ڈال صاحب نے چلنے سے پہلے بھی انہوں نے وہاں یونائٹی نیشن ملٹری آفزرور گروپ کو ان فارم کیا ہوا تھا کہ ہم چل دے ہیں تو جو بھی ہے تو اس کے نتیجے میں یقیناً جس وقت سیکرٹری جنرل نے پوچھا پاکستان اپنے ملٹری آفزرور گروپ اسے نہ کہ پاکستان گورنمنٹ کیونکہ ان کو فیڈ بیک دینا تھا تو ظاہر ہے کہ ان کو آرمی سے فیڈ بیک ملا ہوگا آرمی سے پوچھا ہوگا کہ کیا سیچویشن ہے تو انہوں نے اپنی طور پر یہ ذکرین بتایا ہوگا کہ ہم نے روکے رکھا ہوا ہے اور اگر کسی کے دماغ میں باز آئی ہو تو ہو سکتا ہے یہ بھی کہا دے کہ ہمارے لئے مشکل ہوگا ان کو روکنا تو یہ تو اس حد تک تو رول ہو سکتا ہے باقی تو یونائٹی نیشن والے تو اگر وہ اس قسم کی کوئی بات ہوتی تو پھر وزیر خارجہ بھی لا سکتے تھے ان کو میرا خیال ہے کہ فاروق صاحب نے چاہد اس کانٹرس میں کہا ہو مجھے علم نہیں ہے کہ ان نے کس کانٹرس میں کہا تو یہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہے جیسے جو ہندوستان جی پر بگڑا کرتا ہے کہ پاکستان کی انوالمنٹ ہے آئی ڈانٹ سنگ سو کہ پاکستان کی کوئی اس میں انوالمنٹ ہے وہ نہیں کر سکے تو جے کے لیف نے اپنے طور پر یہ کام کیا جی ہاں یہ جے کے لیف نے اپنے طور پر کام کیا رجم زفر صاحب کچھ ہیں جب سے وہاں سے لوگ چلے ہماری چونکہ وہاں ٹیم بھی موجود تھی بعض صافی حضرات نے وہاں سے ہمیں بتایا وہاں سے چلتے وقت کے بے شمار نوجوانوں کی آنکھوں میں آنسو تھے جس طرح آدمی اپنے گیر سے ہمیشہ کے لیے کہیں جا رہا ہے تو یہ ان کے جذبات تھے اور بعض لوگوں کا جو ناکدین خیم جیسا کہ میں نے آپ پہلے پروگرام کے شروع میں ناظرین کہا تھا کہ آفٹر شاکس آنا شروع ہوئے ان آفٹر شاکس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر جے کے ایل ایف کی قیادت کو یا مارچ کرنے والوں کو درنا دینے والوں کو ایک لولی پوپ دے دیا گیا جہاں ہم راجہ مظفر خان اس پر کیا کہیں گے دیکھیں میرا خیال ہے اس کو اس انگل سے بھی دیکھیں کہ جے کل اف کا نائنڈی ٹو کا اگر مارچ لیتے ہیں تو ہمارا ٹکراؤ ہوا ٹھیک ہے اس میں ہمارے چھے بچے شہید ہوئے چھے سات بچے شہید ہوئے اس سے پہلے بھی اسی طرح سے اترا یہ اس مارچ کی جو یہ تو اس میں کسی جو بھی اس میں چھریک ہوا گھر سے نکلا ہے وہ اپنی جان دینے کے لیے نکلا ہے ٹھیک ہے مگر اس میں خوبصورت بات دیا کہ ان سب نے کافلے کا حساب بن کے کافلے کے قائدین کے ساتھ ایک اعتماد کا اظہار کر دیا کہ صورتحال جو بھی ہوگی جذبات اپنی جگہ وہ تو اپنی جگہ رہتے ہیں جذبات نہ ہوتا تو گھر سے نہیں نکلتے جب گھر سے نکل کے آئے اور پھر انہوں نے اپنی سارے معاملات اپنی رضا سے لیڈرشپ کے حوالے کیے اور لیڈرشپ نے جو وہ یہی راتہ بہتر سمجھا جس کی طرف آج اس کا ایک ستائم ہوا یہ اس کا میں نہیں تائین کر سکتا آپ نہیں کریں گے تاریخ تائین کر لگی کہ یہ پاسہ درست تھا جانے نہیں تھا آنے والا وقت کر لگے اب آئیں بعد کے ناکدین کے والے سے ناکدین کا میں نہیں ان کو تنقید کو نفی مل ہوگا ان کی بھی تنقید اپنی جگہ پہ جائز ہے مگر یہ ہے کہ اس تنقید سے ہم اطلاع اپنی ضرور کریں گے مگر یہ بات غلط ہے کہ ہمیں لولی پاپ بھی گئے ہمیں کہاں لولی پاپ ملے پاہلے تو نہ یہ نہ یہ واقعہ کوئی لولی پاپ ہے یہ اس میں ساری سٹرگل جو گراؤنڈ پر تھی باہر ان کے لوگ جو ہے وہ کام کر رہے تھے تو یہ تو ایک سٹرگل کے طور پر ہم نے اپنا فیصلہ تحریک کے لارجر انٹریس میں ہوا پھر اس کے بعد آپ نے ایک بات اور کی کہ راجہ صاحب نے جا وہ موخر کرنے کی بات اور یہ حقیقت ہے جے کے لائف جے کے لائف اس سارے معاملے کو یہ راجہ فاروق کے حدر کو کریڈلز میں دوں گا کہ اس نے کال آف کرنے کو نہیں کہا اس نے موخر کرنے کو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب وہ کال اوپن ہے کسی بھی وقت کیوں اس لیے کہ سارا ڈپین کرتا ہے کہ وہاں کشمیر میں وادی میں اس طرف کیا صورتحال ڈیویلپ ہوتی لیا ہے وہاں پہ ریپریشن اس سے یہ تو ہوگا نہیں کہ وہاں پہ اگر ظلم ہوتا رہے اور ہم بیٹھ جائیں اچھا یہ چھے مینے ہم نے دے دیئے یہ نہیں ہوگا میرا اب نہیں خیال کہ کل دیا کل نہیں نکلتا ہے اگر کسی چھے مینے تو کوئر نکلے گا مطلب یہ میں نہیں سمجھ وہ تو جنیٹ نیشن کے ساتھ ہوا ہوا گئے لیکن یہ جو کال آف بجائے کال آف کی بجائے اس کو پوستپون کرنے کی بھی دیر آزم نے بات کی ہے تو اب ساری ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ وزیر آزم پہ چلی گئی ہے یہ اب یہ کے لف کی نہیں ہے یہ کسی اور جماعت بھی نہیں ہے یہ اب ان کی ہے ان کی لیڈرشپ کے اوپر ہے وہ ان کو ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنے الفاظ مکمل اختیارات حاصل کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں یہ اب ان کی ذمہ داری ہے اور اگر وہ مکمل اختیارات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا اٹلیسٹ اس کی جدوجود کرتے ہیں تو یقیناً عوام ان کے ساتھ ہوں گے جی راجم زفر صاحب ہمیں چونکہ کچھ میسیجز بھی آ رہے ہوتے ہیں جب پروگرام چل رہا ہوتے سعودی عرب سے الماس محمود کشمیری ان کا ایک میسیج ہے دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی اسلام علیکم جمہ کشمیر ٹی وی کے تمام ناظرین کو الماس کشمیری کا سعودی عرب جدہ سے خصوصی سلام آؤ ناظرین امید کرتا ہوں تمام ناظرین حیریت سے ہوں گے جمہ کشمیر ٹی وی نے ہمیشہ ریاست جمہ کشمیر کی وعدت اور بالی کے لیے جو بھی آواز اٹھی ہے اس کے لیے اپنا ایک اہم کردار ادا کی ہے اور اس کی بہترین کورج کی ہے جمہ کشمیر لبریشن فرنٹ کا حالیہ جو مارچ تھا اور جو بعد میں درنے میں تبدیل ہوا اس کی بہترین کورج جمہ کشمیر ٹی وی نے اپنے ناظرین تک پہنچائی ہے اور ہم جو پیرون ممالک میں مسنے والے ریاست جمہ کشمیر کی باسی ہیں ہم تک یہ آواز پہنچانے تک جمہ کشمیر ٹی وی کا ایک بڑا کردار ہے ہم جمہ کشمیر ٹی وی کی انتظامیہ کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں اور وہاں پر جو دوست رپورٹنگ کرتے رہے ملک زلفکار صاحب نائم صاحب اور دیگر بھی جتنے بھی دوست تاون کرتے رہے ہم ان تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی جمہ کشمیر ٹی وی اپنا ایک اہم کردار ادا کرتا رہے گا بہت شکریہ جی اور راولہ کوٹ سے ہمارے ایک جنرلسٹ کھیں محسود حنیف ان کا بھی میں چاہتا ہوں کہ ایک دو میسیج چلا دوں تاکہ بعد میں آپ کی بات جاری رہے ان کا بھی ایک میسیج آیا تھا میں وہ بھی اپنے ناظرین تک پنچھا دوں محسود حنیف ایک جنرلسٹ گئے اور راولہ کوٹ سے گئے دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں تینکیو جناب کبیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور یہ کہ ٹی وی کا کہ سننے والوں کو میرا اسلام درنے سے درنے میں جو ہم نے ہم نے ساری چیزیں دیکھیں لیبریشن فرنڈ کا جو پانچ اغسط کے بعد کی جو کیفیت تھی اس نے ایک ہے جو سچوئیشن کو ڈولپ کیا کشمیر کے اندر تو اس میں پہلے جو پی این اے کی کال پہ پورے ذات کشمیر میں ایک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گیا ہے ہر شہر میں پرگرامات ہوئے چھوٹے بڑے اور بڑے کلاس کی کمپین کی گئے پھر سگیر صاحب کی کال نے تیتری نوٹ لائن آف کنٹرول کا روح کیا اور وہاں ایک اچھا حاصل انہوں نے شور مارا ہے بڑے پیوانے کے اوپر پھر اسی تسلسل میں جو مکشمیر لیبریشن فرنٹ کا ہم درنام دیکھتے بلہ قوامی دنیا نے اس طرح کو بہت زیادہ دکھایا مثلا بی بی سی اندی اردو سروس ال جزیرہ پریس جو یہ ایرانی ٹی وی ہے پھر آر ٹی یہ ریشن ہے ملاشیا ہے پھر پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز نے اپنے اپنے انگل سے اور انڈیا کے تمام ٹی وی چینلز نے اپنے اپنے انگل سے اس کو دکھایا بہت ایک بیرلہ قومی تاثر ہو گیا ہے کہ کشمیری اوورال جو خودمختار کشمیر چاہتے ہیں کہ وہ دونوں ملک اپنی اپنی جی جوین کی ریزولیشن سے ان کے مطابق ویٹرا کریں اور ایک آزاد رائے ہما کے ذریعے سے کشمیری اپنا مستقبل کا فیصلہ کر سکیں لیکن اس میں تھوڑی سی ٹکنیکل یوں مسٹیک ہوئی ہے وہ یہ مسٹیک تھی کہ لیبریشن فرانٹ کے درنے میں جس دن سید صلاح الدین جو مطید جاد کاؤنسل کے سر رہے ہیں ان سے جو ٹیلی فونی خطاب کروایا گیا تو دوسرے دن بی بی سی نے ان کو وہ ایک رپورٹ چلائی انٹرنیشنل ٹیررسٹ کہ اس کا پورا ایک بیکراؤنڈ اور یہ سارے سے اس کے بعد یہ کیل اف کو جو بینکومی میڈیا تھی اس میں اس طرح کی پذیرائی نہیں ملے جہاں تک یونائٹی نیشنز کا ایشو ہے یونائٹی نیشنز بنیادی طور پہ یونائٹی نیشنز ہی وہ وائد ادارہ ہے جس نے جس کے اندر یہ ریزولیشنز اور جو قبائلی داخل ہوئے پر پہلے کس کی فوج آئے بعد میں کس کی فوج آئے اور پر پہلے کون نکالے گا اور بعد میں کون نکالے گا یہ جو دو ایگریمنٹس ہیں یہ یونائٹی نیشنز کا ہی مسئلہ ہے کہ ان دونوں کی لڑائی میں اس نے ہی ایک رول پلے کیا آج بھی ذرے کنسر ندارہ یونائٹی نیشنز ہی ہے یونائٹی نیشنز یہاں بھی کوئی اس طرح کی کرائسز ہوتے تو وہ بچارے اس کے اپنے ملٹری ابزورورز ہوتے ہیں ایر شہر میں چھوٹے چھوٹے شہر میں زفر آباد میں اس کا اچھا خاصا بڑا کیمپ ہے اب مجھے اس بات کا نہیں پتا گیا جو یونائٹی نیشنز کے سینٹر سے کوئی سگنلز آئے کہ وہ یہاں ملے اور پھر راجہ فاروق ایدر صاحب اور پلس شاہ غلام قادر صاحب اور پھر جیکیل ایلف کے قائدین کے سربرائی میں جا کے یونائٹی نیشنز کے ایبزورز سے ملقات کرنا یاداشت پیش کرنا اور اس میں دو ٹوک موقع اپنا نا کہ دونوں فوجوں کا انخلاق ہی آجائے اور یونائٹی نیشنز اپنے انڈر لے کے اس کو شہ ماہ کے اندر اندر اس بات کو انشور کرے کہ آنے والے دنوں میں سیچویشن نامن کی طرف جائے گی یا نہیں جائے گی یہ ابرحال ایک پوزیٹیو ڈولپمنٹ ہے ہمیں اتنی بڑی ماس پیس ایکٹیویٹی میں درمیان میں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں چیزیں ایک ان برحال مجموعی طور پہ فیوریبل ہے اور مجموعی طور پہ ایک مصفت ایکٹیویٹی ہے اور مصفت اثرات ہیں اس کے تنقید دی جائزہ بھی اپنی جگہ ہے بہت سارے لوگ تنقید بھی کریں گے اس پہ لیکن ہم اس کو اوپرحال مصفت دیکھ رہے ہیں اور ایک پیش رفت دیکھ رہے ہیں جی بلکہ شکریہ جناب محسود عنیو صاحب جناب زغفر صاحب چونکہ دو تین اور بھی میسیجز تھے لیکن میں نے وہ چونکہ ٹائم ٹائم کی قلت ہے اور اس وجہ سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ باقی میسیجز کو دوسرے پروگرام کے لیے رکھوں گا یا دوسرے کوئی ہمارے انکر پرسن اس میں شامل کر لیں گے ایک انہوں نے بھی پائنٹ ریز کیا اور نیچے کچھ قویسٹنز بھی آ رہے ہیں جو اس دین چونکہ قویسٹنز سامنے آ رہے ہیں اور میرا یہ بنتا ہے ذمہ داری بنتی ہے کہ میں وہ آپ کے سامنے لاؤں یقین ان اس پر بات آپ ہی کر سکتے ہیں جو اس دین ہے سید سلاو دین صاحب کی ٹیلی فونیک سپیچ ہوئی جمہ کشمیر لیبریشن فرنٹ جو ایک مکمل خود مختار کشمیر اور ایک سیکولر ریاست چاہتا ہے ہمیشہ سے جمہ کشمیر لیبریشن فرنٹ نے ایک سیکولر ریاست کا پیغام دیا اور یہی ان کے نظریات ہیں جہاں تک میں جانتا ہوں تھوڑا بہت سید سلاو دین صاحب کی وہاں سپیچ کو آپ نے کس نظر سے لیا کس انگل سے دیکھا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات کیسے رکھے میں سمجھتا ہوں یہ غیر ضروری ایکٹیوٹی تھی غیر ضروری اس کی کوئی ضرورت نہیں سی کیونکہ اس کا مقصد کیا ہو سکتا تھا اس قسم کی چیزیں تقاریز کرانے کا کتا نظر اس کے سلاو دین کہا جا کوئی بھی تو وہ ہوتا یہ ہے کہ مرال بوٹ ہو لوگوں کی پارٹیسپیشن بڑے یہ ہو تو لوگوں کا مرال آ رہی ہے پارٹیسپیشن لوگوں کی ہے تو پھر اس قسم کی کوئی بات کرنا بے مقصد تھا اور بے ہاں اس میں مجھے کیوں کے معلومات نہیں ہیں کہ وہاں پہ ہماری جو بھی جے کلیف کے جو مارت کے قائدین ہیں ان کی وہ منیجمنٹ کا کس حد تک اس میں عمل دخل تھا یا تھا لیکن ممکن ہے یہ میں کہا رہا مجھے نہیں پتا نہ میں کوئی اس کا کوئی لہم کیوں گھرنا چاہتا ہوں یہ ان سے پوچھا جانے سے لیکن ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو جیسا ایک وقت میں وہ یاسین کے بکھر تعلیق میں ایک بندہ آکے بیٹھ گیا وہ حافظ سعید کے بارے میں اعتراضات مرائے گے اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کسی اس بندے نے کال کر لی ہو اور وہاں پہ کسی اپنی بندے کو کی ہو لیکن میں اس کو اس کو جکرن اس کو کوئی صحیح قدم نہیں سمجھتا کہ جو اٹھایا گیا جی ناظرین ہیں آپ نے جن لوگوں کا بھی ایرون جی کا بھی پیسٹن تھا کچھ اور بہت سارے لوگوں کے پیسٹن تھے ملتے جلتے یہی کہ ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن کے پرورام میں اس طرح کا جو کہ پیسور جو ہے آرگنائزیشن ہے اس میں ایک انٹرنیشنل ڈیکلیرڈ جو لکھا گیا ہے یہاں میسے جو سوال انٹرنیشنل ڈیکلیرڈ ٹیراریس کی سپیچ کیسے ممکن ہے اور اس کے کیا سران پر مزافر صاحب یہ تو ہمارے ناظرین کو یقیناً جواب مل گیا ہے اور کچھ لکھتے ہیں لوگ یہ ایک پلانٹ تھنگ پلانٹ تھا کچھ یا جو بھی اینی وی جو بھی تھا اس کے ساتھ راجہ مزافر صاحب نے اپنا جواب پنچا دیا کہ یہ ایک غلط ایکٹیویٹی تھی اور اس کا جواب وہاں منتظمین دیں گے اور یقیناً آنے والے پروگراموں میں ان کو یہ جواب دینا ہوگا کہ یہ کیسے ہوا پیبلک کو احقائق بتانے ہوں گے کہ یہ کیسے ہوا اب بے راجہ مزافر صاحب جس طرح آپ نے اس کی پوری ڈیٹیل بتائی ہے اور ہمارے ساتھ ایک اور موجود ہیں صدار ساجد نواز صاحب میں انہیں لوں گا بعد میں شاید ان کے پاس وہ آپ سے کچھ پوچھنا بھی چاہیں گے اپنے ناظرین کے لیے اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ٹائم فریم نہیں ہے تو یقیناً راجہ فاروق عیدر صاحب نے بھی یہ اس میں ذکر کیا ہے سکس مانت کا اپنی سپیچ میں بھی اگر آپ کو آپ کو ڈیڈ لائن کا نہیں پتا اگر یہ خیئے اور اس کے بعد جیک علف کی قیادت یہ کہتی ہے کہ اگر اس وقت تک یونائٹڈ نیشن اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی تو جمہو کشمیر لیبریشن فرانٹ یا ریاستی عوام کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی کہ جو انہیں کوئی بھی مینز اپنی سٹریگل کے لیے اپنی آزادی کے لیے استعمال کرنے سے روکے اگر یونائٹڈ نیشن گزشتہ تیتر سالوں والا رول ہی پلے کرتا رہا اور چھے ماہ تک اگر ان کے ساتھ جو ان کے جائے مطالبات کو جائز قرار دے کر میمورینڈم کو لیا گیا ہے آدروائز نہیں لیا جاتا اور اگر ان پر عمل درامت نہیں ہوتا آپ تحریک کو اس کے بعد کس روح پر دیکھتے ہیں پہلے میں تو ایک بات کی ذرا پداز کا ذرا یونائٹڈ نیشن کے جب دیرے بیعث ہے تو یونائٹڈ نیشن کے میکنیزم کو اس کی بات کو بھی سمجھا جانا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کے اوپر مثلا جو دوسری بات ہے کہ چھے میں نے کہا یہ تو وہاں جو جو مینجمنٹ ہے قائدین ہے اس کا بھی درجہ ہے مگر میں یون کے والے سے ایک بات ضرور کرنا چاہو گا کہ آپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن نے ایک رسپونسبلٹی لے لی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ انہوں نے کیونکہ یونائٹڈ نیشن اس مسئلے میں انوالو ہے اور وہ دو ملکوں کی درمیان میں ہونے کی وجہ سے اب وہ انہوں نے اپنا کردار کہاں پیچھے کیا یعنی یہ ختم نہیں کیا اگر ختم کرنا ہوتا ہے ہندوستان نے بہت کوشش کی تھی کہ ملٹری اپزرگ گروپ جو ہے وہ ضروری نہیں رہے اٹھا کے لے جائیں یونائٹڈ نیشن نے کوئی یونین لیٹرن ڈیسیزن نہیں کیا مگر ایک بات جس کے اوپر یونائٹڈ نیشن رک گیا وہ ہے ہندوستان اور پاکستان نے کشمیر کے اوپر باہمی بات چیز شروع کر دی جنگ لڑی ایک راستہ تھا انہوں نے جنگ لڑی مادے کر دی ٹھیک ہے اور زمانہ امن میں بھی ان کے درمیان میں کشمیر کے اوپر گستگو ہوئی اور مادے ہوئے اب جب جس وقت میں دو فریق جن جو یونائٹڈ نیشن میں لے کے یہ کیس اور پھر یہ کیس بھی ایسا ہے کہ یہ چپر فائیو کا نہیں ہے سکھ کا نہیں ہے سیمن کا نہیں ہے ایک عام جو یونائٹڈ نیشن کا چوٹر ہے اس کی طاعت جوانا وہ اس کو سنا گیا دیکھا گیا اور جن نیشن کے ریزولوشن پاس میں بائننگ نہیں ہے وہ ٹھیک ہے اب جس وقت میں باہمی بات چیز شروع ہوگی دیکھیں تھوڑا اس میں بھی مجھے تھوڑی تاریخ درہ سی مختصر سی میں بتایا دوں یہ کمیشن بنا ہے کمیشن بنا ہے اور اس کے تین چار کمیشن کے ڈیفرن ٹائم میں آتے رہے اندوستان و پاکستان کا دورہ کرتے رہے انہوں نے بیشمار پروپوزل لکھے بیشمار کبھی پاکستان نے کوئی چیز نہیں مانی ہندوستان نے کوئی چیز نہیں مانی پھر کرتے کرتے آپ کو میں ڈکسن کے جو سر آون ڈکسن تھے انہوں نے اپنی ریپورٹ میں لکھا جب انہوں نے دیکھا کہ لیاکت علی اور لیاکت علی اور نیروی کی درمیان میں گفتگو شروع ہو گئی ہے ان کے آپس میں بات چیز فیو ہو گئی ہے تو انہوں نے اپنی ریپورٹ میں لکھا ہیڈکوارڈر اور اپنے مشن کی طرف ہے کہ میرا خیالہ کہ اب یونیٹی نیشن کا کمیشن کا جوانے کوئی ضرورت نہیں رہی کہ ہندوستان و پاکستان آپس میں بات کرنا شروع ہو گئے ہیں پھر اس کے بعد آہ 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 تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ آہ سکٹی فائیو کی جنگ ہو گی ٹھیک ہے ایک کوشش ہوئی پاکستان نے مثلا کشمیر کو لینے کی کوشش کی جنگ ہوئی اور جنگ کے نتیجے میں یونیٹی نیشن پھر انوال ہوئی ٹھیک ہے مطلب لیکن انہوں نے اس میں وہ جس طرح پہلے سے اس طرح سے گئی نہیں یہ یونیٹی نیشن کی ایک بیک چینل سپورٹ سی رشیا اس میں انوال ہوا وہاں پہ جا کے تاجکن میں جو وہ ایک اگریمنٹ ہوا جنگ بندی کروائی اس میں یونیٹی نیشن انوال نہیں تھی لیکن یونیٹی نیشن کی سپورٹ ضرور سی اس میں سارے معاملے میں اور وہاں پہ سیدھ سائر ہوا اور تاجکن کا اگریمنٹ ہوا تو اس سے بھی اقوامی متضائے کا رول آٹومیٹکلی پیچھے ہو گیا پھر اس کے بعد جو سیونٹی ون میں جو وار ہوئی اور جس کے نتیجے میں جو ہے وہ چھملا کا اگریمنٹ ہوا تو اس میں بھی جو ہے وہ دیکھیں چھملا میں اگریمنٹ میں یونیٹی نیشن کا کوئی رول نہیں تھا تو اس طرح سے یہ آپ سمجھ دیکھیں کوش کریں ہاں اب کیا ہے مثلا جو صورتحال بان رہی ہے سیریس کو ڈویلپمنٹ ہو جاتی ہے مثلا جنگ کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں اور یقین ہو جائے کہ خوجیں موو کر چکی ہیں پاکستان کی اس طرف اور ایک صورتحال پیدا ہونے جائے اور جس کا ماحول خود اپنا عمران خان صاحب نے یونیٹی نیشن میں اپنی تقریق کے دوران میں پیدا کیا کہا انہوں نے زور جا کے کہا کہ اس کا کیا ہو سکتا اس کا سارا انجام کیا ہو سکتا انہوں نے آرمی جنگ کی بھی بات کر لی اور ایک ایسی فضا بنا دی گی اور خود کشمیروں کے اندر تو گیا گیا پیغم لیکن دنیا کے اندر بھی پیغم دیا کہ اب پاکستان کے پاس جنگ کے سوا کوئی آپشن نہیں تو بنیادی بات جائے کہ اب اگر یہ ہوتی نہیں ہے تو پھر تو بڑی ایکٹیوٹی انٹرنیشنل ساتھ بھی نہیں ہے لیکن اگر اس جانب کو ایک قدم بھی اٹھا ایک قدم بھی اٹھا میں کہہ سکتا ہوں میری چھڑی حصہ گوائی دے رہی ہے کہ فورا انٹرنیشنل کمیلیٹی انوال ہو جائے گی فورا وہ بیار جائیں گے وہ ان کو جنگ نہیں کرنا دیں گے لیکن ایک نیا مسئلہ تھوڑا بہت لڑائی ہوگی اور پھر بیٹھ کے امن ہو جائے گا کیونکہ بعض وقات بعض وقات جنگ جائے امن قائم کرنے کے لیے جنگ بھی لڑنی پڑتی ہے تو اس کے لیے میں جنگ کا کہہ نہیں رہا ہوں لیکن ایسا ہوتا ہے جب حکومتیں کر رہی ہوں جب آپ پرائیویٹ جتھے اٹھ کے لڑنا شروع کر دیں اور حکومتیں خاموش رہیں تو پھر ان کی انکرنیشنل ہوتی ہے جی رضا ہم زفر صاحب جنگیں تو اگر ہوں گی جنگ ہوگی تو ان کی ہوگی مارا جائے گا کشمیری ارتباع ہوگا کشمیر کیونکہ جنگ یقین ہم ریضا نے جنگ کہہ گا ریاست جمہ کشمیر ابھی بھی دیکھیں بری بات بلکل آپ میں آپ سے تفاہ کرتا ہوں ابھی بھی کشمیری بکٹم ہے جنگ اب بھی ہے جنگ اب بھی ہے ان کے لیے کشمیریوں کے لیے دونوں ملک لڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں اب یہ باقاعدہ نہیں ہے جس کو عام لفظوں میں کہا جاتا پروکسی بار ہے ٹھیک ہے مطلب چلے لیکن جنگ تو ہے نا جی ٹھیک ہے اس میں تو کوئی چھاک والی بات نہیں ہے جنگ ہے کشمیریوں کے لیے جنگ ہے اب یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کشمیری ڈیریکٹلی ٹارکٹ ہے کشمیری بکٹم ہے تو ہم ستہتے ہیں کہ امن کے لیے امن کے لیے آپ صورت قدم اٹھائیں کیونکہ امن کی جتنی ضرورت ہمیں ہیں اتنی شاید ہمارے مسائیوں کے نہ ہو اور پھر اگر وہ دیکھا جائیں کہ جنگ سے بچنے کی ضرورت جتنی ہندوستان اور پاکستان کو ہے وہ شاید کسی اور کو نہ ہو تو اس لیے ان چیزوں کو ان طریقے سے دیکھا جائیں ہم نے بار بار یہی پروپوزل رکھا کہ آسان میں اسی وساطت سے جنگ سے ہاتھ کے جو ایک پریکٹیکل پروپوزل بات سکتا ہے اس کے اوپر پاکستان اور ہندوستان دو ممبر ملک ہیں وہی موو کرنے آگے یہ ڈی ملٹرائزیشن کی بات کیوں ضروری ہے دیکھیں ہندوستان اور پاکستان انڈیا میں کشمیر کے اندر جو فوج آئی شروع میں اور آج جو فوج وہاں موجود ہے دگنا ہو چکی ہے اب فوج اور عوام ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں ان کا کوئی کونٹیک نہیں ہے یہ وہ فوج نہیں ہے جو اٹھالیس انچاس میں آئی کہ ہم آئے ہیں یہ آپ کو بچانے کے لیے وہ قبائلیوں سے بچانے کے لیے تو ہو سکتا ہے اس وقت کشمیر کے لوگوں نے ان کو بلکم کیا ہو مگر آج آج کا آج کا جو کشمیری ہے اور فوج ہے وہ ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں اسی طرح انڈرسٹان اور پاکستان کی فوج ڈیپلائیڈ ہے کشمیر کے اندر لائن اف کنٹرول پہ ہے ورکنگ بانڈری میں اور وہ بلکل آئی بار ڈو آئی بار آنکھیں میں آنکھیں میں آکے کھڑے ہیں کسی ایک حوال دار کے ابھی موڑ خراب ہو گیا تو گولی چلگی ہو جاتا ہے روز لوگ مر رہے ہیں تو یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ویڈرال ہو آر بی وہاں سے چھاروں سے نکلے کیونکہ اس وقت کشمیر کے اندر نو لاکھ فوج ہے بھائی صاحب نو لاکھ فوج ہے وہ نکلے اسی طرح یہاں سے آزاد کشمیر سے بھی فوج نکلے تاکہ وہ جو تنچنہ آ پس میں وہ نارے اور پھر جہاں لوگوں کو موقع دو اپنے رائے کے اظہار کا موقع دو اور پھر اس کے بعد وہ کشمیروں کو اپنے مستقبل کا ساتھلا کرنے دو مگر اگر آپ وہ نہیں کر رہے ہو جنگ لار رہے ہو تو پھر جنگ لارو ہم تو روز ہی مار رہے ہیں جی ہم تو ڈوبے کے سنم ہم تجھے بھی لے کے ڈوبیں گے راجہ مظفر خان صاحب چونکہ بہت سارے کومیٹس اور یہ چیزیں آ رہی ہیں کوئسٹنز بھی آ رہے ہیں لیکن ناظرین میں معذرت خوابیخ ہوں کہ سارے کوئسٹن یقیناً اگر چھے پہلے ملے ہوں تو ہمیں ان کو کیوں کر کے رکھتے ہیں لیکن اس وقت آنے والے کوئسٹن پر پانچنا مشکل ہوتا ہے جب تک بات ہوتی رہتی ہے تو کوئسٹنز نیچے چلے جاتے ہیں کسی کا سوال اگر شامل نہیں ہو سکتا تو میں اس کے لئے معذرت خوابی ہوں ہمارے کسی بھائی نے غالباً سعودی عرب سے ملک سگیر کشمیری صاحب نے لکھا تھا جنگ پر بات کرتے ہوئے کہ بھارت اور پاکستان نے اگر جنگ کرنی ہے تو وہ کشمیر سے اپنی فوجیں واپس نکالیں اور واقعہ پر جا کر اپنی پریکٹس جاری رکھیں اسی طرح کہ بہت سارے کمیٹس آ رہے ہیں درنے میں شامل جو بھی لوگ تھے انہیں خراج پیش کیا جارہا ہے بزرگوں کو بچوں کو خواتین کو جوانوں کو تمام لوگوں کی طرف سے ہمارے ناظرین کی طرف سے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ اس پروگرام میں جے کے ٹی وی کے ساتھ رہتے ہیں راجہ مظفر خان صاحب کیونکہ آپ کے ساتھ اس پر چلتی رہیں گی نشستیں ہم نے اس کا نچوڑ نکالنا ہے کہ کس طریقے سے ہوا کیسے بہتر ہو سکتا تھا کیا خامیاں رہیں آئندہ کیا ہو سکتا ہے اور اس دوران وہاں آپ کی پارٹی کی قیادت اور کارکنان کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں اب جب وہ واپس وہاں سے واپس جا رہے ہیں اور کارکنان روتے ہوئے یہ مجھے ڈائریکٹلی ہمارے ایک ٹیم ممبر نے وہاں سے میسج کیا کہ میں وہاں سے چلتے ہوئے لوگوں کو آپ دیدہ دیکھ رہا تھا تو یہ وہ جذبات تھے کہ جو ان کے واپسی کے وقت بھی یہی نعرے تھے تیرا نگر میرا نگر سری نگر سری نگر تیرا شوک میرا شوک لال چوک لال چوک یہ اختتامی نعرے تھے تو یقیناً پولیٹکس کو ڈپلومیسی کو ضروری نہیں کہ آپ کا ہر کارکن اس لیول پر سمجھتا ہو کارکنان جذباتی ہیں نائنٹی ٹو میں بھی ایسا ہی ہوا تھا ہاں اس دفعہ جو جو فرق رہا وہ یہ رہا کہ ایک پتہ بھی ہلا نہیں چار اکتوبر سے تین اکتوبر کی رات سے لے کر کس وقت تک آئی تک جب لوگ واپس گھروں کو جا رہے ہیں انتائی پورا مرہا اور اس پر یقیناً حکمت وقت انتظامیہ سبی کا ایک کردار ہے جسے کبھی دینائن نہیں کرنا چاہیے اور دوسرا یہ بھی لگتا ہے کہ یقیناً سیاسی کارکن جو ہیں مختلف پارٹیوں کے لوگ وہ باشاور ہوتے جا رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ آگے انتظامیہ بھی ہماری اپنی ہی ہوتی ہے اور ان کی جابز ڈیوٹیز ہیں اور وہ پورا من رہیں گے تو ان کے درمیان تصادم نہیں ہوگا یہ یقیناً تمام ہی ریاستی باشندے خواب کسی بھی جگہ سے دے کیا کرتے رہے یہ ان کو سبی کو کریڈٹ جاتا ہے اب آپ کا کیا مشہورہ ہوگا اور یہ میرے خیال میں آخری میں آج کے پروگرام میں آپ سے آخری سوال پوچھوں گا کیونکہ اس کے اختتام کے بعد یہ پہلا پروگرام کے آپ کیا سمیت دیکھیں کہ جمع کشمیر لیبریشن فرنٹ کی قیادت جس نے یہ کال دی تھی اس کا اور ان کے کارکنان کا واپس وہاں سے اٹھنے کے بعد چھے ماہ کا آئے ایک سو اسی دن ٹائم فریم دینے کے بعد اس ٹائم فریم کے دوران ان کی کیا زمہ داری بنتی ہے دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی مارج کے اختتام پہ کارکنوں کے آنسوں تھے یہ فطری بات یہ ہونے چاہیے تھے اور اس چیز کو یہ چیلنج رہے گا یہ کال دی تھی قیادت کے لیے اسی طرح انہوں نے مارج کو ہنڈل کیا شروع سے لے کے اختتام تک جس صلاحیت کے ساتھ جو بھی ان کے اللہ تعالی نے ان کو قائدانہ صلاحیتاً دیئے استعمال کر کے یہ اس کا اختتام کیا تو ان کو بیتے آنسوں کا بھی اعترام کرنا ہوگا ان کے جذبات کو سمجھنا ہوگا ایک لیڈر کی حیثیت سے ان کے جذبات کی کوئی نہ کوئی چھکل جو ہے وہ ایسی لگے ان کو کہ ان کا اعتماد اپنی قیادت پہ رہے اپنی پارڈی پہ رہے اور مشن کے ساتھ وہ جڑے رہے ہیں جی رجم زفر خم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جائن کیا اور آپ کافی دور سے سفر میں تھے اس کے باوجود آپ پروگرام میں پائز میں کامیاب ہو گئے آپ کے ساتھ جس نے بھی رکھیں گی آج کے پروگرام میں شکریہ کہ آپ نے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو خاصی رکھیں آپ کا شکریہ آپ نے بخبر رکھا حالات سے جوڑے رکھا میں یہ آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا چونکہ ہمارا یہ ویب چینل ہے اور یہ یقیناً انتائی نامساد حالات میں ہم نے تقریباً تین سال پورے ہونے والے گئیں کہ ہم نے ریاستی آواز بننے کی کوشش کی انبائس غیر جنبدار رہ کر تمام قسم کے لوگوں اور پوری ریاست کو ملانے کے لیے ریاستی لوگوں کو اس پروگرام میں ہی نہیں ہر جگہ پہ اس وقت بھی اس مارچ کے دوران یا اس سے قبل دو ہفتوں میں ہم پر سکس ہنڈر سیونٹی ٹو اٹیکس ہوئے دو نیوکلئر پاورز کی طرف سے ہمارے ایک چھوٹے سے ٹول سے وہ اتنے خوف زدہ ہو چکے ہیں کہ سکس ہنڈر سیونٹی ٹو افیشل اٹیک ہوئے یہ سا اس طب کے باوجود آپ جمہو کشمیر ٹی وی کی کارکردگی پر کیا مشہورہ دینا چاہیں گے آپ کیا سمیتے ہیں کہ کس آدھ تک ہم اس کو بہتر بھی کر سکتے ہیں اور اس وقت تک اس کی کارکردگی پر آپ کیا کہنا چاہیں گے میں جب محسوس کروں کہ جمہو کشمیر ٹی وی جو ہے یہ پوری کشمیری قوم کی ایک آواز ہے یہ ٹول کی جو آپ بات کر رہے ہو یہ یہ ایک بہت بہت بڑا آج کا کارکردگی آ رہا ہے ٹھیک ہے اب اس جو آپ کا یہ چینل ہے جو آپ کی جب میری آواز ہے لوگوں کے آواز ہے تو ہمیں اس آواز کو سپورٹ بھی کرنا ہے اور سپورٹ یہ ذہن میں رکھا جانا تھی میرا خالق آپ ذرا تھوڑا سا کھلیں اس معاملے پر کہ کیسے ہم آپ کی کس طرح سے مدل کر کیونکہ یہ آپ پہ کوئی آسان نہیں ہے یہ ہمارا آپ ہماری آواز ہو آپ ہمارے جذبات اور احساسات دنیا تک پہنچا رہے ہو یہ بات سمجھے جانے چاہیے کہ آج کے دور میں میڈیا کتنا پاورفل ہے کتنا پاورفل ہے یہ سمجھے جب آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ اتنے پریشان ہیں کہ آپ کے اوپر اتنے وہ اٹیک اس طرح سے ہے کہ آپ کے اوپر سائبر کے وہ معاملات ہیں شکایت ہیں جو غاب استعمال کرتے ہیں یہ یہ عام کارکنوں کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے ہم سنتو رہے ہیں لیکن یہ نہیں سوچ رہے کہ آپ کی اپنے سارے سسٹم کو چلانے میں آپ کن مشکلات کشکا رہے ہیں تو کبھی کسی وقت میں آپ بیٹھیں اور اپنی مشکلات بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور پھر ہم سے جو ہو چکتا ہے کیونکہ ہمیں نہیں میں تو سمجھ سکتا ہوں بیشمار لوگوں کو تو ہم آئے ہیں کیمرہ آن کے اور دیکھ لیا وہ پاڈی سپیڑ کا لیا لیکن کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ کبیر صاحب کس طرقے سے چلا رہے ہیں میں چھوٹی سی مثال دے کے مثلا آپ اگر اپنے اپنے کام سے دو جا چار گھنڈے آ کے بیٹھتے ہیں تو وہ بھی ہے نا خربانی ہے نا تو کیا یہ اچھا ہو کہ ہم سب مل کے جس طرح سے بھی ہم سے ہو سکتا ہے پائے 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 کر کے بہت بڑی چیز یہ ہمارا قومی چینل ہے اور ہمیں اس کی عبیاری کرنی ہے اس کی فاضد کرنی ہے اس کو زندہ رکھنا ہے جی بہت بہت شکریہ جناب ہیں راجہ مظفر خان صاحب تھینکیو سو مچ اور انشاءاللہ کسی دوسرے پروگرام میں آپ سے تفصیل پھر انہی معاملات پر بات ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ تینکیو اللہ حافظ اللہ حافظ جی ناظرین یہ تھے راجہ مظفر خان مجھے جوائن کریں گے سردار ساجد نواز آج اپنا تجزیہ وہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری ٹیم میں ایک تجزیہ پیش کرتے رہتے ہیں میں انہیں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اپنی پوزیشن کو بہتر کریں جو پوزیشن یہ اقین ہم وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں انہیں کس پوزیشن کی کہہ رہا ہوں ناظرین جو سوالات آپ لوگ پہنچے وہ میں نے کوشش کی کہ آگے لے جا سکو لیکن جو رہ گئے انہیں آئندہ شامل کیا جائے گا ایک ضروری بات جو کہ میں اس پروگرام کے اختتام سے پہلے ساجد صاحب کو لانے سے پہلے بھی میں اس پر ضرور ایک منٹ میں وہ بات کرنا چاہوں گا کہ جمہو کشمیر پاکستان کے ذریعے کنٹرول جمہو کشمیر کے اس حصے میں جو ریسنٹلی ایک نیا سیاسی اتحاد بنا غالباً پہلے تو میں نے میں نے جو سنا تھا کہ ٹونٹی سیون شاید مختلف پولیٹیکل گروپ نے ان سے جوائن کیا لیکن ایک اجلاس کے دوران میرے کانوں میں یہ آواز پڑھی کہ سولہ مختلف جماعتیں تھی جن کا یہ اطاعت ہے میری مراد پی این اے سے ہے پیپلز نیشنل الائنس جن کا آزاد کشمیر میں جو ہے وہ ان کے قیام کے فوراً بات کی ایک بڑی کمپین ان نے لانچ کی ریاست جمہو کشمیر چھوڑ دو تحریک انہوں نے جو ہے لانچ کی اور یہی ان کا مین سلوگن بھی ہے یہی ان کی تھیم بھی ہے یہ کہ پی اے نی کے زیرے اتمام اکیس مارچ کو ساری اکیس اکتبر کو مارچ کیا جا رہا ہے مزفر آباد کی جانب جمہو کشمیر ٹی وی اپنی پوری صلاحیتیں برپور طریقے سے برہوے کار لاتے ہوئے یہ کوشش کرے گا کہ ان کے مارچ کی تمام تیر ایکٹیویٹیز جو ہم تک پانچ سکیں وہ ہم پانچائیں گے ہاں اس میں پی اے نی کی قیادت پی اے نی کے کارکنان اور ہمدردان ہمدرد جو ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ وہاں سے جے کے ٹی وی کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کریں اور جے کے ٹی وی کے لیے وہاں سے اپنی ٹیم بھی ہمیں فرام کر سکتے ہیں یاد رہے کہ جمہو کشمیر ٹی وی کا ہر نمائندہ رضاکار ہوتا ہے ہر انکر پرسن یہاں رضاکار ہے ہم سب رضاکار ہیں اس لیے رضاکار ٹیم کی ہمیں ہر جگہ ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں جناب صدر ساجد نواز صاحب کو اسلام کہتا ہوں آج کے پروگرام میں کافی دیر سے ہمارے ساتھ ہیں لیکن چونکہ میں پروگرام کے دوران انہیں نہیں لا سکا جی ساجد صاحب آپ نے پورا پروگرام بھی دیکھا اور خاص بات یہ تھی کہ آج کے اس پروگرام کے ابتدا میں غیر سیاسی ایک ڈاکٹر صاحب نے ناروے سے ہمیں جائن کیا تھا اور انہوں نے وہاں یقیناً بیٹھنے والوں کو مارچ کرنے والوں کو قیادت کو اپریشیٹ کیا اور یہ بھی کہا کہ اہم خواہ دنیا کے جس خطے میں بھی ہیں ہم ان کی پشت پر کھڑے ہیں آپ نے بھی پروگرام دیکھا کئی ایک سوالات درنا کے اختتام کے بعد ریز ہو چکے ہیں سوشل میڈیا پر آفٹر شاکس جس پر زفر خان صاحب نے بڑی تفصیلاً بات بھی کی اور میرے خیال میں ہمارے ناظرین کے ذہن کلیئر ہو چکے ہوں گے اس کے باپ جیو آپ کا کیا تجزیہ ہے جی بلکل دیکھیں جب بھی کوئی اس طرح کی پولٹیکل ایکٹیوٹی ہوتی ہے ایک پولٹیکل جماعت کرتی ہے تو ملے جلے رد عمل اس میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جمہو کشمی ٹی وی جمہو کشمی سوری جن کا تعلق نہیں ہے وہ تنز بھی کر رہے ہیں کچھ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں لیکن ایک قومی کنسنسز اگر اس کو میں پوزیٹیو نوٹ پر لے کر جاؤں تو ایک قومی کنسنسز ڈیویلپ کرنے کے اندر جمہو کشمی لیبریشن فرنٹ جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے کہ اس ریاست جمہو کشمیر کو جس طریقے سے چلایا جا رہا تھا یا اب جو طریقے اور یا جو تلہ آزمائی ریاست جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کی جا رہی ہے یا کرنے والے ہی دونوں تینوں کابض خوبت ہیں وہ نہیں چلے گی ریاست کی قوم جو پوری ریاست جمہو کشمیر کے لوگیں انہیں اس مارچ نے اس دنے نے متحد کیا ہے اور نئی سوچیں نئی راہیں یہیں سے نکلیں گے اچھا جو میں نے زفر خان صاحب سے بھی پوچھا آپ یقیناً آپ ایک پولیٹیکل ایکٹیویسٹ بھی رہے اور میرے خیال میں اس وقت میں تعرف نہیں کروا سکھوں گا اس پروگرام میں پھر کبھی آپ کی پولیٹیکل اسٹری سے بھی تعرف کروایا جائے گا اپنے ناظرین کو مجھے وہاں سے آپ آپ تو جانتے ہیں ہمارے وہاں ٹیم ممران موجود تھے اور بڑے ایکٹیو رہے ایک نوجوان پہلی دفعہ شاید وہ اس فیلڈ میں آئے لیکن چند دنوں میں وہ خاصہ امپروو بھی کر گئے انہوں نے چلتے چلتے ایک میسیج مجھے دیا مجھے یقین ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے نعیم آقی نے مجھے ایک میسیج کیا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نوجوانوں کی آنکھوں میں آنسو تھے نوجوان نہیں بلکہ عام شرکہ بزرگوں کے بھی کہ یوں محسوس ان کے الفاظ یہ ہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اپنے گہر سے کوئی ہمیشہ کے لیے کہیں جا رہا ہو اس کے ایک اثرات تو یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ لوگ مارس سے ظاہر ہے ان کا یہ جذبہ تھا وہ سیرین اگر جائیں گے اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں کے مقامی لوگوں کا ان کے ساتھ رویہ ان کے ساتھ پیار محبت خلوص وہ استقبال وہ پھولوں کی پتیاں آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں خانجہ صاحب آپ نے بڑا مشکل سوال پوچھا ہے مشکل سوال اس لیے کہ جو جذبات اس ریاست جمعہ کشمیر کے لوگوں کے جڑے ہوئے ہیں اس پوری تحریک کے ساتھ یقیناً اگر ہم وہاں پر موجود ہوتے تو ہمارے بھی ایسے ہی احساس و جذبات ہوتے لہٰذا یہ دیکھنے والے سننے والے میں بڑا زب پر پتھر رکھ کر یہ بات کروں گا کہ بہت مشکل لمحات ہیں بہت مشکل لمحات ہیں لیکن اگین میں بات یہ کروں گا کہ آپ کو بڑے مقصد کے لیے اگر ایک بڑی چھلانگ لگانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا پیچھے آنا پڑے پھر آپ ایک اچھا مومنٹم بنا کے تو آپ اگین اس کو جمپ کرتے ہیں تو اسی طرح سے یہ آپ یہ لوگ مت سمجھیں کہ یہ جو انہیں ایک سو اسی دن یا چھے مہینے کے لیے لوگ جو ہیں وہ خاموش ہو جائیں گے سیاسی جدوجود سیاسی تحریکیں چلتی رہتی ہیں اور امپورٹنٹ بات مجھے ایک دو سوال بھی ہیں بیٹ میں ہمارے پیارے دوست اروند شرون جی کے میں ان کو بھی جواب دوں گا لیکن بعد نہیں نہیں آج کے سکرام میں شاید نہ ہو سکیں اس لیے کہ میں ٹائم دیکھ رہا ہوں وہ ہی کہ ٹائم تقریباً ختم ہو چکا ہے جی 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 وہ بڑا انہیں ٹیکنیکل سوال کیا اور پچھلے تقریباً ایک ہفتے سے وہ سلاو دین کے اوپر ہی فسے ہوئے ہیں نہیں وہ میں نے پوچھ بھی لیا اور جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے سینئر رانمہ راجہ زفر خان صاحب انہوں نے اس کو مصرد بھی کیا اسے غلطی قرار دیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس کی وضاعت یقیناً گراؤنٹ پر بیٹھی ہوئی قیادت کو کرنا ہوگی جی خاندہ صاحب لاسٹلی دیکھیں انہوں نے ایک بات کیا یہاں پہ وہ ڈاکیمنٹیڈ ہوگی ہے اروند جی کا کومنٹ کہ میں نے ان کی سپیچ کو ویلکم کیا تھا تو کائنلی پلیز کنیکٹ کیا سر میں نے سیچویشن کو ایکسپین کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس کے پوسیبل کیا ڈیمنشنز ہو سکتی ہیں باقی میں نے یہ بات بھی کہ کہ سید صلاح الدین کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے بھائی نہ میں ان کی جماعت کا ہوں نہ میں ان کا فالور ہوں نہ میں ان کا لور ہوں وہ کیا کرتے ہیں وہ وہ جانے ایک میسیج آگیا چودری شجاد صاحب ہیں ان کا ایک میسیج آگیا چونکہ پروگرام کا اختتام ہونے والا ہے میں چاہتا ہوں کہ ان کے میسیج کو بھی ڈراپ نہ کیا جائے ان کا میسیج ہمارے ناظرین تک پانچنا چاہیے یہ چونکہ مقامی طور پر اس علاقے کے رہنے والے ہیں وہاں نزدیک سے چکوٹھی سے ہیں جہاں کہ یہ ہمارے لوگ یہ موبے وطن یہ وطن دوست اتنے دنوں تک وہاں ان سڑکوں پر پڑے رہے وہاں کے یہ رائشی ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں غالباً آواز بہت ہی ویک ہے جی آواز کیونکہ اس لیول پر نہیں ہے کہ جا سکے ہونے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اسلام عقیدت پیش کہتا ہوں تمام شرکہ کو جو وہاں موجود رہے قیادت کو تمام کارکنان کو کہ جو وہاں اپنی ریاست کی آواز بن کر وہاں ڈیٹے رہے تو کیونکہ آواز بہت کمزور ہے اس لیے میں نہیں کہہ سکوں گا اسے وہ لیول برابر نہیں ہے ساجی صاحب ایب ازاہر ہے یہ آفٹر شاکس پہ بھی پروگرام ہوتے رہیں گے ساتھ کی ساتھ پی این اے کا جو مارچ بھی ہونے جا رہا ہے تو ہماری ٹیم پوری یقیناً ان تمام ایکٹیویٹیز کو کور بھی کرے گی اس آج کے مارچ کے درنے کے اختتام پہ جو وہاں لیبریشن فرنٹ کی قیادت ہے یا جو سینئر کارکنان ہیں خواہ وہ گراؤنڈ پر کھیں خواہ وہ بیرون ممالک ہیں کس وقت جو کہ میں نے راجہ مظفر صاحب سے بھی پوچھا آپ سے بھی پوچھتا آپ کے نزدیک اب ان کی کیا ذمہ داری بن گئی ہے کہ وہ ان شے ماہ میں انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا کرنا ہوگا جی بلکل خواہ جا صاحب دیکھیں وقت کب کسی بھی تحریک میں چھ مہینے کا نہیں ہوتا یہ تو ایک تینٹیٹی فریم ورک ہے جو انہوں نے ان کو دیا ہے میں یہ بات بھی سمجھتا ہوں میں کارکنوں کو مایوس نہیں کرنا چاہتا ہے کہ جو یونائٹی نیشن ستر بہتر سالوں میں نہیں جاگ سکی وہ ہندوستان کے آتھوں کو نہیں روک سکی وہ پاکستان کے توصیب سندہ نازائم کو نہیں روک سکی تو وہ آپ کیا کرے گی اگر لیکن اپنی تحریک جاری رکھیں بس ایک ہی بات ہے چاہے وہ سیاسی تحریک ہو سماجی تحریک ہو آپ جو دنیا کے اندر جو ہمارے اوورسیز کشمیری ڈائیس پورا ہے وہ اپنی تحریک کو جاری اور ساری رکھیں بس ایک یہی جب تحریکیں جاری اور ساری رہیں گی تو انشاءاللہ کامیابی جو ہے وہ کشمیریوں کی ہوگی اور لاسٹلی اگر میں تھرٹی سیکنڈز آپ کے لوگ خاجہ صاحب تو جو مارچ کے جو ارگنائزرز جے کے لف پرائیمیرلی اس کے اس میں شامل ہونے والے تمام آزادی پسند جن لوگوں نے ایک قدم بھی ان کے ساتھ چلے ان سب کو سلام عقیدت اس کے بعد جو لوگ ان کی سپورٹ کر رہے تھے لوکل انتظامیہ وہاں کے مقامی سیول سوسائٹی تاجر برادران ٹرانسپورٹ یونین جن جنہوں نے ایک ایک اگر دانہ یا رائی برابر بھی ان کی مدد کی ان کے ساتھ چلے ان کے لیے دعائیں کی میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہی قومی جڑت اس طرح ہم میں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آزادی کے اصول کے لیے سارے کشمیری متفق ہو کر تو چل سکیں اور تمام میڈیا چینلز کا جن لوگوں نے وہاں پر اس چیز کو پوری دنیا تک پہنچایا ان کا بھی شکریہ اور یہ بہت بڑی تاریخی کامیابی ہے کہ جو ہمارے وکیل تھے یا جو ہمارے اکوپائرز ہیں وہ اقوام متحدہ میں جا کر تقریریں کرتے ہیں اور اقوام متحدہ خود چل کر مزفر آباد آئی ہے اب مزفر آباد جو ہے وہ جو دارالحکمت ہے کشمیریوں کا جسے بیس کیمپ ہونا چاہیئے تھا اب اس کے اوپر بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے جے کے لف کی قیادر سے بڑی ذمہ داری ان پر ہے کہ وہ جو اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آربیٹریٹر ہیں وہ بیٹھیں اور وہ فالو اپ بھی کریں اور وہ جے کے لف کے لوگوں سے زیادہ جو ہم وہ کشمیریوں کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ ابھی جو معاملہ ہم نے کیا قوم متحدہ میں بیٹھ کر اب اس کے کیا ساری دائمینشنز ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ازاد حکمت کو با اختیار بنانے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ایک عوامی تحریک بھی چلے کیونکہ جس طرح سے کشمیری اپنا مسئلہ پیش کر سکتے ہیں کوئی دنیا کا کوئی اور وکیل یا کوئی اور سفیر اس طرح سے مسئلہ پیش نہیں کر سکتے جی ساجد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جی ناظرین یہ تھے سطح ساجد نواز خان ناظرین چونکہ پروگرام کا ویک بھی ہوا جاتا ہے اتنا ضرور جاتے جاتے کہوں گا کہ بہت سارے جو پروپگنڈے ہوتے رہتے ہیں ایسی چیزوں پر کئی بھی اہم خوش ہونے والوں میں سے تو خیر خیر نہیں رات و رات کبھی ازادی نہیں ملتی یونیٹی نیشن کا کردار جیسے کہ راجہ مزفر خان صاحب نے بھی واضح کیا جناب صدار ساجد نواز صاحب نے بھی کہ ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کام کرنے کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آج وہاں سے واپس جا رہے ہیں تو جن لوگوں نے یہ اعلان کیا تھا جن کی کال پر ریاست جمہ کشمیر کے اس حصے سے شہری بغیر کسی بھی نظریاتی ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تمام ہی لوگ سوائے دو مین جو مشہور لیڈر کے آزاد کشمیر کے یعنی مینز بڑے لیڈروں میں جو شمار ہوتے ہیں سیاسی لیڈروں میں جناب صدار اتیق احمد خان صاحب اور جناب سلطان محمود چودری صاحب کے علاوہ شاید کوئی سیاسی لیڈر بھی نہیں بچا جو کہ وہاں ازارے یک جاتی کے لیے نہ پانچا ہو یا جس نے ان تمام مطالبات اس مارچ اور اس درنے کو جائز اور حق بجانب قرار نہ دیا ہو ایسے میں قوم ایک طرف آ رہی ہے ضرورت ہی سمر کی ہے کہ ایسے مارچز میں جو کمی کو طائرہ جاتی ہے اس کو اس پر ضرور کام کرنا چاہیے تاکہ وہ آئندہ نہ ہو ہاں اگر کسی کو یہ ہے کہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تو ان کے لیے بھی فیل کھلی ہوتی ہے کہ وہ اس سے بہتر کر کے دکھائیں بجائے اس کے کہ ہم صرف تنقید برائے تنقید کرتے رہے تنقید برائے تعمیر ایک مصبت عمل ہے لیکن تنقید برائے تنقید ایک منفی عمل ہے اس لیے جہاں جہاں کوتائیاں نظر آئیں اس پر آپ کو خود کام کرنا ہوگا ان کوتائیوں کو زائل کرنا ہوگا اور ان سے بہتر کام کر کے دکھائیں تو یقیناً کیونکہ یہ کام کسی پارٹی کسی سیاسی پارٹی نظریات کے لیے نہیں بلکہ آپ کی قوم کے لیے قومی آزادی کے لیے ہے آپ یہ سوچ لے کر چلیں گے تو یقیناً آپ کی صفوں میں اضافہ بھی ہوتا جائے گا آپ مضبوط بھی ہوتے جائیں گے اور آپ اپنی منزل پر پانچ بھی سکیں گے اسی پر اجازت چاہوں گا اپنے دوسرے کسی پروگرام میں پھر آزر ہوں گا تب تک دیکھتے رہیے جمع کشمیر ٹی وی آپ کا اپنا ٹی وی بے آوازوں کی آواز وائس آف دی وائس لیس جمع کشمیر ٹی وی